فرنز ویو موبائل کے وائد سیریز میں ایزی ٹاچ کا آپشن موجود ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایزی ٹاچ کے تمام فیچرز اور سیٹنگز کے بارے میں بتاؤں گا کہ اسی کیسے انیبل کرنا ہے اور اس کے تمام فیچرز کے بارے میں بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور فرنز آپ سے گزار شاکر نیچے ریٹ کلر کے سبسکرائب ریٹرم کلک کر کے ہمارے چنل سبسکرائب کر لیں اور ساتھی گھنٹک نیچ چانل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ میں تمام یوسفل ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں اور یہ بلکل فری ہے اس پر کوئی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے تو آج سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنز سب سے پہلے ہم ایزی ٹاچ کی سیٹنگز کو اوپن کر لیتے ہیں سیٹنگز کے ذریعے اوپن کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر سیٹنگز اوپن کر لینا ہے سیٹنگز اوپن کرنے کے بعد آپ نے نیچے سکرول کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اوپشن مل جائے گا ش socket and accessibility آپ نے اس پر کلک کرنا ہے آپ جیسے پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے ایزی ٹاچ کا اوپشن آ جاتا ہے تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو ورنزں کی تمام سیٹنگز اوپن ہو جائیں گی تو یہاں پر آپ کو ایک اوپر اوپر اوپشن مل جاتا ہے ایزی ٹاچ کو انیبل کرنے کے لیے ہم اسے انیبل کر دیتے ہیں ہم نے اسے انیبل کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اپشن آ گیا ہے سائٹ پر ایک ببل ٹائپ کا کچھ آ گیا ہے تو فرنڈز اس کے بعد ہمیں ایک اور اپشن مل جاتا ہے ہمیں اس کی تمام سیٹنگز کے بارے میں جائے نیے اس کے تمام ہمیں ایک اور اپشن مل جاتا ہے پرسنلائز سکین ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے تھیمز آ جاتی ہیں فیسے تو اس کی ڈیفورٹ ٹیم یہ والی ہوتی ہے لیکن میں نے اس کی دوسری والی ٹیم سیلیکٹ کی ہوئی ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے تو میں نے یہ والی سیلیکٹ کی ہوئی ہے تو آپ جو بھی سیلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد اپلائی پر کلک کر دیں اور یہ اپلائی ہو جائے گی فرنڈز اب ہم نیسٹ مینیو کے جن تو فرنڈز اب ہم نیسٹ آپشن کی طرف جاتے ہیں اور یہاں پر امار پر جو نیسٹ آپشن ہے وہ ہے کسٹمائز مینیو ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں ہم جیسٹ پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے کچھ اس طرح کے انٹرفیس آدھا ہے یہاں سے آپ اس والے یہ جو یہ والا مینیو ہے آپ اسے کسٹمائز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر آپ اس جگہ سے آپ کوئی بھی اپنی نیو ایپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ یہاں پر اوپر آ جائے گی اور یہاں پر نیچے آپ کے وہی ایپ اگر آپ کسی اپشن کو کم کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر انکریز کرنے کا کوئی اپشن نہیں ہے کوئی اپشن نیچے ایڈ نہیں کیا جا سکتا اور یہاں سے اگر آپ کوئی اپشن کم کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں جو آپ کو لگے کہ تھوڑا اچھنی ہے تو فرمز آپ ہم اپنے نیکسٹ اپشن کی طرف جاتے ہیں اور یہ اپنے اس کا یہ فیچر اس کا بہت ہی آہ یوسفل فیچر مجھے یہ فیچر بہت اس کا یوسفل فیچر لگتا ہے یہاں پر آپ کے سامنے کوئی کوش آ جاتے ہیں اپشن جیسے کہ ٹیپ مطلب کہ ہم اس پر ایسے ٹیپ کرتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے تو میں یہاں پر سیلیکٹ ہوا ہوا ہے کہ اوپن مینو جیسے اس پر میں ایسے ٹیپ کروں یہاں پر مینو اوپن ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ٹیپ اپشن ہے ڈبل ٹیپ ہم اس پر ڈبل ٹیپ کریں تو کیا ہوں چاہیے اس پر بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو جو بھی آپ کو اپشن پسند آئے میں والیم آپ ڈاؤن پر اپس سکرین ہوم سکرین سپیڈ اپ جو بھی آپ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ ہے ٹیپ اینڈ ہولڈ مطلب ہم اندر کر کے اسے ایسے کی رکھیں یعنی ایسے ٹیپ کر کے ہولڈ کی رکھیں ایسے پکڑے رکھیں تو کیا ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے میں نے اس پر یہاں پر سیلیکٹ کیا ہی نہیں ہے کچھ تو کیا ہوگا فرنز یہاں پر اب آگے جو آپشنز ہیں جی تو ان بنیاد ایک ڈاؤن دقریبان کے ملدے جھلتے ہیں ہولڈ ایڈ سید سیڈ ویئی ہولڈ اس پر سیڈ سیڈ ویہی ہولڈ ایڈ سڈ اپ یہا لہلی ک ہے جو ہمیے شکر کرتے ہیں آو ایسے ہولڈ کرتے ہیں اور پھر نیچے کرتے ہیں لیچے کرتے ہیں کہ سلائیڈ ڈاؤن کرتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں 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 نے سیلیکٹ نہیں کیا کوئی کیا ہونا چاہیے آپ سیلائٹ کر سکتے ہیں سکرین شورد لے سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں کلکولیٹر اوپن کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ جو بھی سیلیکٹ کر لیں اور اسی طرح سے نیچے سلائٹ میں ہولڈ اینڈ سلائٹ آپ جانے سے پکڑ کر رہا اوپر کریں گے تو کیا ہونا چاہیے وہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہونے والا اور فرنز اب نیسٹ اس کی سیٹنگز ہے سیٹنگز یہ ہے کہ میں یہ جانے کی اس کی اوپٹس پی یعنی کی یہ کتنا کتنا روشن ہونا چاہیے کتنا نظر آنا چاہیے جہاں جیسا کہ اس کی اوپٹس پی کو بڑھاتے ہیں تو یہ بالکل کالا کالا ہو جاتا ہے بالکل اس کلر بالکل زیادہ اچھ ہو جاتے ہیں اور جب ہم اس طرح پیچھے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ غائب ہونے لگ جاتا ہے تو یہ اس کے اس کے اس کے یہ اس کی اوپٹس پی ہے اس کے لیے یہ اوپشن اس کے لیے اس میں دی جاتا ہے اور یہاں پر ایک اوپشن ہے آٹو ہائیڈ آفٹر تھری سیکنڈ آف این ایکٹیوٹی تو یہاں اگر آپ آن رکھتے ہیں تو یہ تین سیکنڈ کے بعد چلا جائے گا یعنی کہ جب ہم اسے ادھر کرتے ہیں تو یہ اب تین سیکنڈ گزرنے کے بعد یہ اپنے آپ پیچھے چلا جائے گا اور اگر آپ اسے آف کر دیتے ہیں تو یہ یہی رہے گا یہ جانے کی پیچھے نہیں جائے گا اور پرنز نیسٹ پر جو میں ایک اوپشن ہے وہ ہے ریسٹور ڈیفارٹ ریسٹور ڈیفارٹ جانے کی آپ اپ اسے اگر آپ اسے جیوالہ کر دیتے ہیں تو تمام سیٹنگز وہ وہی باری ہو جائیں گی جو کہ ایک نیو جب ہم اسے اوپن کرتے ہیں جانے کی اس کی تمام سیٹنگز جو پیچھے سے ہو کر آتی ہیں کمپنی کی جانب سے وہی سیٹنگز ہو جائیں گی جانے کی اب سمجھ سکتے ہیں تو فرنز جو امید کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریٹ کروکے سبسکرائب رنگ پر کلک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹے کے لیو چینل پر کلک کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ہمارے جیولی ویڈیو میں اللہ حافظ